پتلی تماشا جدید تفریح آلات کی نظر ہو گیا اس تماشے کے قبیلے بھی کہیں گم ہو چکے ہیں اس دلچسپ کھیل تماشے کے بارے میں دیکھتے ہیں کبیر والا سے عبدالسطارنجم کی یہ ریپورٹ ایک روایت کے مطابق پتلی تماشے کا فن ہزاروں سال قبل آریہ قوم نے ہندوستان میں مطارف کروایا جسے خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے روزگار کا ذریعہ بنایا اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں پتلی تماشے دکھا کر اپنی روزی کا سامان کیا ان پتلی تماشوں کے ذریعے سبق آموز لوگ کہانیاں اور روایتی رکس کے مختلف انداز نمائی طور پر پیش کیے جاتے تھے شام ڈھلتے ہی دو چار پائیاں کھڑی کر کے کالے پردے اور رنگین جھالروں سے لال ٹین کی روشنی سے سٹیج کو روشن کیا جاتا اور خانہ بدوش قبیلے کی خواتین ڈھولک کی تھاپ پر گیت گاتی اور پردے کے پیچھے کھڑا شخص دور سے بندی پتلیوں کو انگلیوں سے ایسے حرکت دیتا کہ پتلیاں خود سے ناچ رہی ہوں اور موں میں رکھی سٹیج کو اتنے کمال سے بجاتا کہ وہ پتلیوں کی زبان بن جاتا قیام پاکستان سے لے کر نوے کی دہائی تک یہ کھیل تماشے نظر آتے تھے مگر پھر الیکٹرونکس اور سوشل میڈیا کی یلگار میں کہیں دب کر رہ گئے اس فرن سے وبستہ افراد بھی اب دور دور تلق نظر نہ آتے ہیں عبدالسطہ رنجم آج نیوز کبیر والا عبدالسطہ رنجم آج نیوز کبیر